شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائماً بالقس اللہ الرحیم و صلاة والسلام علیہ السید المرسلین نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمائین آج کا یہ جو ہمارا باب ہے پانچوان باب ہم لوگ اس سال شروع سے کتاب السیام پڑھ لے ہیں اور کتاب السیام میں مسائل کے اعتبار سے چار چپٹر ہمارے گزر چکے ہیں آج کا یہ چپٹر ہمارا آخری چپٹر ہے اور انشاءاللہ کتاب السیام اسی پر مکمل ہو جائے گا دیکھئے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں زکاة کے مسائل آتے ہیں یہ مسائل آتے ہیں وہ مسائل آتے ہیں وہ چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة ایک مستقل فریضہ ہے اور اس کا ایک مستقل چپٹر جو ہے کیاولتفقی کی کتابوں میں مذکور ہے اسی لئے مسائل جو ہمارے سامنے آئے ہیں اور چپٹر جو ہم نے پڑھے ہیں یہ چپٹر جو ہے چار چپٹر اور یہ آج پانچوہ آخری چپٹر انشاءاللہ رہے گا یہ سب کے سب رمضان کے روزے کی فرضیت سے متعلق ہیں اور آخری چپٹر جو اس کا ہے جو اس مہینے میں کی جانے والی ایک اہم عبادت مسنون عبادت ہے کہیں ایک اہم مسنون عبادت ہے وہ ہے اعتقاف کرنا اعتقاف کسے کہتے ہیں ہمارا پہلا مسئلہ اسی پر منصر ہے چار مسائلیں پہلا مسئلہ ہے تعریف الاتقاف وہ حکم ہو اعتقاف کی تعریف یعنی اعتقاف کہاں کسے جاتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے مسنون عبادت گویا اعتقاف سنتِ مستحبہ ہے بس ہم اس کو فریضہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی زندگی بھر اعتقاف نہیں کرتا ہے تو وہ گنے گار نہیں ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے اگر وہ کیا کرتا ہے رمضان میں کہ آخری عشرے میں اعتقاف کرتا ہے یا اس کی چند راتوں میں کیا کرتا ہے وہ اعتقاف کر لیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو اور وہ چیز آگے باپ میں انشاءاللہ آگے مسئلے میں آئے گی تعریف الاتقاف اعتقاف یا اعتقیف اعتقافا یا اکف یا اکف اکوفا معنی ہوتا ہے تھہرنا کیوں معنی ہوتا ہے تھہر جانا کسی جگہ قیام کر لینا کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا تھہرنے مرات اسٹاپ نہیں صرف رک جانا نہیں بلکہ کسی جگہ کو کیا کرنا لازم پکڑ لینا محتقیف یا آکف سلاسی سے سلاسی مزید سے آکف کہیں تو اس کا معنی بھی اعتقاف کرنے والا ہوتا ہے اور محتقیف کہیں تو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اعتقاف کرنے والا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دونوں جگہ آکف کا لفظ استعمال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ نے اہد لیا ان سے وآہدنا اعتقاف کرنے والوں کے لیے جو آکر کے یہاں پر ہماری عبادت کے لیے ٹھہرنا چاہے اس کے لیے ورکہ سجود اور رکو سجود کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو گے یہاں پر آکفین کا آکفین ہی کا لفظ آکفون ہی کا لفظ استعمال ہے جہاں پر رمضان کے اعتقاف کے تعلق سے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ آَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد دونوں آیتیں ایک پہلے پاریکی ایک دوسرے پاریکی وَأَنْتُمْ آَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد دونوں سور بقرہ ہی کی آیت اور اس میں ایک حکم بیان کیا گیا ہے حکم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موتقف ہے اعتقاف کر رہا ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت جائز نہیں ہے گرچہ ایک نفلی عبادت ہے سنت ہے فریضہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مسجد کے لیے خاص کر لیا ہے رمضان کے کی ان راتوں میں تو اب خاص کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا سے اور دنیاوی چیزوں سے لذات و شاوات سے آپ کٹ کر کے اللہ کے لیے یقصو ہو جائیے مسجد کو لازم پکڑ لیجیے اللہ نے حکم دیا اگر آپ اعتقاف کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر تو عورتوں سے مباشرت جائز نہیں ہے ان سے نہیں کرنا ہے وَلَا تُبَا شِرُحُنَّا کہ کر کے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے اور اللہ نے منع کر دیا ہے تو کیا ہے وہ حرام ہے یہ حکم انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آگے پڑھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اعتقاف کو باطل کر دیتی ہیں انشاءاللہ اس کو لوگ پڑھیں گے جو ہے یہاں پر میں نے بتایا اعتقاف کسے کہتے ہیں کسی جگہ کو کیا کرنا لازم پکڑ لینا لزوم الشیع وَحَفْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ کسی بھی شیع کو لازم پکڑ لینا یا اس پر اپنے آپ کو روک کسی جگہ پر اپنے آپ کو کیا کرنا روک لینا کسی کام پر اپنے آپ کو روک لینا یہ لوگوی معنی ہے شریعت میں کہا جاتا ہے لزوم المسلم الممیز مسجدن لطاعت اللہ عزوجل لزوم المسلم الممیز لزوم المسلم الممیز لزوم لکھیں گے المسلم الممیز میں بھی اس کا معنی بیان کر رہا ہوں تمعیز والا تمعیز کی عمر کو پہنچنے والا مسلمان کا لازم پکڑ لینا مسجد کو لطاعت اللہ عزوجل اللہ رب العزت کی اطاعت کیلئے ہم اس کا آسان سا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ممیز آدمی کا ممیز کہا جاتا ہے جو سات سال کی عمر کے اوپر کا ہو سات سال کی عمر کے چھ سال کی عمر کے اوپر کا اس کو معلوم ہو کہ نماز کے آقام کیا ہیں مسجد کے آقام کیا ہیں طارت کے آقام کیا ہیں ہے نا اور مسجد کے عداب کیا ہیں اس کو معلوم ہو کہ مدد کرنے کے طریقے سیکھ چکا ہو تو ایسا آدمی ممیز کہلاتا ہے بالک نہیں کہلاتا ہے اور ایک ہوتا سنیت و فولت جو عموماً پانچ سال یا چھ سال تک ہوتی ہیں بچہ کچھ نہیں سمجھتا ہے آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ مسجد کا یاد اب ہے پھر جائے گا جمپنگ کرے گا وہ نماز میں بھاگے گا جائے گا نکل کرے گا نہیں معلوم اس کو ہے نا اس کے سمجھ نہیں شعور نہیں اس کو پھر بچے کیا ہوتے ہیں اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کرنے کا حکم دیا بچوں کو سختی کے ساتھ سات سال کا ہو جائیں تو آپ حکم دنماز پڑھنے کا سات سال کے عمر میں بچہ تمیز کو پہنچ جاتا ہے کم از کم نماز کے آداب سکھ لیتا ہے طریقہ سکھ لیتا ہے دعا یاد کر لیتا ہے نماز میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہے جانتا ہے مجد میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہے جانتا ہے ایسے آدمی کو اس عمر کو سنن تمیز کہا جاتا ہے فرق کرنے والی عمر اور یہ عمر بلوغت تک جاتی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے بالغ ہو گیا تو بالغین میں شمار کہتا ہے بڑھ جائیں کرسیاں ادھر ہے آ جائیں کوئی ایک آگیا جی یہ سر کھلیے تو سنہ تمیز میں نے کہا تقریباً چھ سال کے عمر سے لیکن کہ بالغ ہونے تک یہ سنہ تمیز تو ممیز مسلمان کا ممیز مسلمان تمیز رکھنے والے مسلمان کا مسجد کو لازم پکڑ لے دو شرطیں ایک رہے ہیں صاحبے تمیز ہونا اور مسلمان ہونا کافیر اگر اس مقصد سے آ رہا ہے تو اس کا آنا صحیح نہیں ہے اور اگر تمیز نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو لوگ اتقاف میں لے رہے ہیں تو اس کا اتقاف میں بٹھانا درست نہیں ہے یا بڑا ہی ہے کوئی ہے لیکن عقل نہیں اس کو تو اس کا اتقاف صحیح نہیں ہوگا زیادہ بات ہے جس کے عقل میں فطور ہو اس کی کوئی عبادت کیا صحیح نہیں ہوتی ہے بلکہ ساری عبادت اس کی ساقیت مانی جاتی ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا نہ ماننی پڑتا دنگنے گار ہوگا وہ اللہ تعالی اتنا مقلف کرتا ہے اس کی کیا طاقت ہو تو یہاں پر جو ہے تاریف پر حملہ دیکھا شرعی تاریف میں ایک تمیز کی عمر کو پہنچے ہوئے مسلمان کا مسجد کو اللہ کی اطاعت کے لئے کیا کرنا لازم کر لینا یا مسجد کو لازم پکڑ لینا یہ کیا کہلاتا ہے اتقاف کہلاتا ہے حکم کیا دوسرا پانٹ تھا ہمارے ہاں تاریف الاتقاف لغوی اور شرعی تاریف میں نے کر دیا آپ کے سامنے حکم کیا ہے کہتے ہیں اتقاف سنت ہے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا کیا ہے ذریعہ ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا اللہ رب العزت نے اپنے خانے کعبہ کے اندر عبادت کرنے والوں کی جو کٹیگریاں بیان کی ہیں کیا بیان کیا ہے وہاں تواف کرنے والے آئیں گے وہاں اتقاف کرنے والے آئیں گے وہاں رکو کرنے والے آئیں گے سزدہ کرنے والے آئیں گے یہ کٹیگری ہے عبادت کی گویا آکفین بھی کون ہے وہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے والوں میں سے ایک جماعت ہے غویا اعتقاف کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی ایک طریقہ ہے عبادت کرنے کا اعتقاف بھی غویا کیا ہے اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک طریقہ ہے مولیف کہتے ہیں ہمارے ہاں کیا بلتے ہیں ہمارے ہاں کتاب شاملے لیے نصاب ہے کونس کتاب ہے الف قلم و اسر کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وَأَنْتَهِرَ بَيْتِيَ لِلْتَّعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَيْسَجُدُ یہ آیت کس کے لئے ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لئے اور اس نے علم ہوا کہ ابراہیمی دین کے اندر اعتقاف ایک عبادت تھی ایک عبادت اس کو سمجھا جاتا تھا تو گویا یہ ثابت ہوا کہ اعتقاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو عمت مسلمہ میں کی جاری بلکہ لوگ اللہ کے گھروں کو لازم پکرتے تھے کس کے لئے اللہ کیا تقرب حاصل کرنے کے لئے اور اس کو اعتقاف کہا جاتا تھا اسے لوگوں کو آکفین کہا جاتا تھا یعنی اعتقاف کرنے والے متقفین لوگ اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَأَنْتُمْ آکِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ سورہ بقرہ آیت کوٹ کر رہے تو پہلے آج جو میں نے ذکر کی ہے عبادت اسلام کے تعلق سے آیت نمبر ون ٹو فائی ہے سورہ بقرہ اور پہلے پارے کے اخیر اخیر میں ہے ون ٹو فائی اور دوسری آیت جو اللہ نے ذکر کی ہے مسنون ہے ذکر کیا ہے مسنون ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ اعتقاف دلیل حدیث سے حضرت عشر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی کوئی رمضان آپ سے نہیں چھوٹا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں متحرہ رہیے کہ آپ نے اعتقاف کی کیا کی ہے برابر پابندی کی ہے یہ روایت متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری ہو صحیح مسلم کی روایت ہے حوالہ دیکھنا ہے تو بخاری میں حدیث نمبر ٹو زیرو ٹو زیرو دو ہزار بیس اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ڈبل ون سیون ٹو ہے تیسری دلیل قرآن کی آیت سے دلیل آئی اس کے مشروع ہونے کی اور حدیث سے دلیل آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر زندگی بڑھ رہا وَعَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوِيَتِهِ مسلمانوں نے اجمع کیا ہے کہ اعتقاف مشروع ہے اس بات پر اجمع ہے صحابہ اکرام کا اجمع ہے تابعین کا بات کے اجمع کا سب کا اجمع ہے اور اعتقاف ایک ایسی عوادت ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مارے ہاں اس مسالک میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کسی بھی مسئلہ کوالی پوچھیں اعتقاف کرنا کیسا ہے بولے گا مسنون ہے افضل عبادت ہے رمضان کی بلکہ خاص جگہوں کے لیے خاص طور پر حرمین کے لیے بعض اصحاب فقہ کے یہاں تو اگر آپ تھوڑی دیر بھی جا رہے ہیں نماز تھوڑا پہلے جا رہے ہیں نماز کے بعد تھوڑا رکنے کا ارادہ ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اعتقاف کی نیت کر کے داخل ہو رہے ہیں مسجد کے اندر تو آپ کو اعتقاف کا بھی سوا ملے گا نماز کا سوا ملے گئے اعتقاف کرنے کا بھی کیا ملے گا آپ کو سوا ملے گا لیکن یہ قول مرجوع ہے راجے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے اصحاب سے اعتقاف ایک رات اور ایک دن سے کم ثابت نہیں ہے یہ بات انشاءاللہ بھی آگے آئے گی جو ہے تو اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مجد میں جا رہے ہیں اثر پڑھنے کے لیے فجر پڑھنے کے لیے اور ہمارا ارادہ دس منٹ فجر کے بعد بیٹھیں گے اور وہ اعتقاف کی نیت کر لیں تو اتنا چھوٹا اعتقاف نہیں ہوتا ہے مجد میں جانا آپ کے لیے واجب وہ ضروری تھا کیونکہ جماعت وہیں پر قائم ہو رہی ہے اور نماز با جماعت آپ کو ہی پر پڑھنا تھا تو اتنا چھوٹا اعتقاف وہ مسنون نہیں ہے مسنون جو ہے وہ کم ایک رات یا ایک دن کے کیا ہے اعتقاف ہے تو مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ اعتقاف یہ مسنون ہے مشروع ہے اور کسی پر واجب نہیں ہوگا اللہ ہی کہ کوئی آدمی اپنے اوپر کیا کر لے اس کو واجب کر لیں اگر اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں اگر فلا گاؤ گیا تو میں وہاں پر ضرور قیام کروں اعتقاف کروں گا میرا یہ ہو گیا تو میں اس سال رمضان کا اعتقاف کروں گا نظر کے ذریعے یا کسی شرط کے ذریعے اگر وہ جو ہے لازم کر لیتا ہے تو واجب ہو جائے گا ورنہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت واجبہ میں سے نہیں ہے یہ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتقاف مسنون ہے قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوا حدیث نبیہ سے بھی ثابت ہوا اور اجمع امت سے بھی یہ تین دلیلیں ہمارے نزدیک تینوں محتبر دلیلیں تینوں سے ثابت ہے کہ اعتقاف ایک سنت مشروعہ ہے ہے نا جو کہ واجب نہیں ہے تقرب اللہ کے لئے اس کو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے واجب اسی صورت میں ہوگی جب آدمی کیا کر لے اپنے اوپر خود واجب کر لے اللہ نے اس کو اوپر واجب نہیں کیا ہے یہ ہمارا مسئلہ ختم ہوا پہلا اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ ہے شروع تل اعتقاف اعتقاف کی شرطیں کیا کیا ہیں کون کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو اعتقاف کہلائے گا اعتقاف مکمل ہوگا ہمارے یہاں اعتقاف کی کئی شرطیں ذکر کیا ہے میرے ایک آل سے تقریباً جو ہے پانچ شروط ذکر کیا ہے اور ان کو بیترتیب ہم لوگ جو ہے نوٹ کریں گے پہلی شرط ہے کہ محتقف مسلمان ممیز ہو اور آقل ہو محتقف کون ہو مسلم ہو کم از کم ممیز ہو اگر بالک نہیں ہے تو ممیز ہو تمیز کی سن کو پہنچ گیا ہو اور آقل ہو اور یہ چیزیں ابھی شروع میں گزری ہیں جہاں ہم نے تعریف پڑھئے کہ لزوم المسلم الممیز المسجد لطاعت اللہ عز و جل مسلمان ہونا ممیز ہونا اور آقل ہونا مسلمان ہونا کیوں کیونکہ کافر سے عبادت قابل قبول نہیں ہے ممیز ہونا کیوں کیونکہ تمیز نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہے اور آقل ہونا کیوں کیونکہ مجنون کی عبادت کیا ہے مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور مرفول قلم ہے وہ ہے نا وہ مکلف نہیں شریعت کا تو یہ تین شرطیں پہلے یاد رکھیا مسلمان ہونا ممیز ساحب تمیز ہونا اور آقل ہونا ساحب تمیز کیا میں آپ کو بتلا دیا ہے چھ سال کے عمر سے لے کر کے بلوغت سے پہلے پہلے تک اگر وہ بالغ ہوئے تو ممیز نہیں کہلائے گا وہ بالغ کہلائے گا بالغ اور آقل کہلائے گا بلوغت کیا بلتے ہیں ممیز اور آقل ہو بلوغت کا مسئلہ جو ہے اس سے پہلے گزر چکا میرے خیال سے بلوغت کی علامات اور اس کی نشانیاں جو ہیں فراج میں گزر چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے جب شرط ذکر کی ہم نے ذکر کیا کہ کافر سے اعتقاف صحیح نہیں ہے یا کافر کا اعتقاف صحیح نہیں ہے اور ایسے ہی گیر ممیز کا اعتقاف بھی درست نہیں ہے مجنون کا بھی اعتقاف کیا درست نہیں ہے بلوغت اور ذکوریت کی شرطیں نہیں لگائی گئی ہیں آپ جان دیں گے کہ بالغ نہیں کہا گیا ہے اور مذکر نہیں کہا گیا ہے کہ آدمی مسلمان مذکر ہو مسلمان بالغ ہو ایسا نہیں کہا گیا کیوں کیونکہ غیر بالغ کبھی اعتقاف صحیح ہے اگر سنہ تمیز کو پہنچا ہو تو اس کا اعتقاف کیا ہے وہ صحیح ہے اور ایسے ہی اگر عورت بھی اعتقاف کرتی ہے تو اس کا اعتقاف کیا ہے صحیح ہے عورت کہاں اعتقاف کرے گی مسجد ہی میں کرے گی عورت بھی اعتقاف مسجد میں کرے گی ہمارے ہاں معاشرے میں غلطی پائی جاتی ہے بعض عورتوں کو میں نے سنا ہے کہتی ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں اتقاب میں تھی اتقاب میں کہاں اپنے گھر میں گھر میں کچن میں ان کا گھر اور کچن کیا ہے محتقف تھا ان کا روم میں زوتی تھی جو ہے اور کچن میں کھانا پکا دی تھی تیاری کر دی سہری کی افتاری کی ہے نا وہ کچن اور وہ دونوں اس کا محتقف تھا تو اتقاف کہاں کیا جاتا ہے لزوم المسجد اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ آَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد مسجد ہے تو اتقاف ہے ورنہ گھر میں اپنے کمرے میں اتقاف نہیں ہوگا حتیٰ کہ کوئی اگر معذور بھی ہے تو اس کو بھی اتقاف کہاں کرنا پڑے گا جا کر کے وہ کچھ فتاوے ہیں جو کیا بلتے ہیں آناف میں پائے جاتے ہیں کہ عورتوں کے لئے فرائض کے کیا بلتے ہیں عام حالات نماز کے لئے بھی کیا ہے جانا منع ہے عام حالات میں بھی مجید میں جانا منع ہے جنہ حالات میں اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اسی پر خیش کرتے ہو کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب نماز کے لئے منع ہے تو اتقافت ایک لمبی مدت تو اس کے لئے بدرجہ اللہ کیا ہوگا منع ہوگا فتنے کا زیادہ خوف ہوگا یہاں پر جو ہے دوسری شرط نیت کا ہونا کس کا ہونا نیت کا پہلا عبادت کرنے والے کی شرط تھی کہ یہ اتقاف کی عبادت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے ممیز ہونا چاہیے آقل ہونا چاہیے ہے نا یہ شرطیں لازمی ہیں پھر اب عبادت کے طریقے پر شرط کہ نیت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے نیت نیت یا نہیں دل کا ارادہ نیت کسے بولتے ہیں نیت کہا جاتا ہے عمل قلب کو یا قصد قلب کو دل کے ارادے کو ہے نا گویا نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے اللہ کہ اسلام نے وہاں پر مشروع قرار دیا ہو نیت کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انما العمال بن نیت ہے نا تو یہاں پر جو ہے اگر متقف جا رہا ہے تو باقادہ دل کے اندر نیت رہے اللہ میں اس مجد کے اندر آ رہا ہوں مقصد ہمارا دنیا سے کٹ کر کے صرف تیری عبادت مقصود ہے بس ہمارا وہی مقصد ہے کہ ہم تیری خالص عبادت کریں گے اور بھکیہ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے اس نیت کے ساتھ اگر جا رہا ہے تو انشاءاللہ کیا ہوگی اس کی عبادت قابلی قبول ہوگی یہ تیسری شرط کہ اعتقاف مسجد میں ہو اعتقاف کہا ہونا چاہیے مسجد میں پہلی شرط ہماری آئی اعتقاف کرنے والے کی دوسری شرط آئی اعتقاف سے پہلے جو ضروری ہے نیت تیسری شرط آئی اعتقاف کے محل اور اس کے مکان کی اعتقاف کہاں ہوگا اعتقاف کہاں کیا جائے گا مسجد کے اندر لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اللہ رب العزت نے جو ابراہیم کے تعلق سے ذکر کیا اس میں کس کا بیان کیا خانِ کعبہ کے آس پاس حرم کا بیان کیا وہ دنیا کی سب سے محترم مسجد ہے وَأَنْتَهِرَ بَيْتِيَ لِلْتَعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُقْقَيْسِ سُجُد وہاں پر اعتقاف کہاں پر ہے اللہ کے گھر کے پاس گویا اعتقاف کے لئے خاص جگہ ہے اور وہ کیا اللہ کی مسجدیں ہیں اللہ نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں اعتقاف کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعتقاف کیا کہاں پر کیا آپ نے مسجد نبی میں آپ نے کیا ہے جب بھی اعتقاف کیا آپ نے کبھی اپنے حجرے کو متقاف نہیں بنایا کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں فلاہ کے حجرے میں اعتقاف کر لوں گا اس لئے جب بھی آپ کا اعتقاف ہوا اعتقاف کہاں ہوا ہے آپ کا مسجد کے اندر ہوا ہے اور کسی بھی صلف سے اس کی مخالفت ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ بات کے کسی دور میں کہ لوگوں نے مخالفت کی ہو کہ نہیں نہیں مسجد جو ہے کیا بلتے ہیں اتقاف کے لئے ضروری نہیں ہے ہم اگر چاہیں تو کیا بلتے ہیں باہر کسی میدان میں جھوپڑا لگا کر کے اتقاف کر سکتے ہیں خیمہ لگا کر اتقاف کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اتقاف کر سکتے ہیں جنگل میں جا کے اتقاف کر سکتے ہیں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور قرآن کی آیت بالکل واضح ہے دونوں آیتیں کہ اتقاف کہاں ہوگا اللہ کے گھر میں ہوگا مسجدوں کے اندر ہوگا تیسری شرط اے چوتھی شرط اَن يَكُونَ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَعْتَقِفُ فِيهِ تُقَامُ فِيهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ جس مسجد میں اتقاف کر رہا ہے وہ مسجد غیر آباد نہیں ہونی چاہیے وہ مسجد ایسی ہونی چاہیے جس میں باجمات نماز قائم کی جاتی ہے باجمات نماز قائم کی جاتی ہے اگر باجمات نماز قائم نہیں کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے اتقاف مناسب نہیں ہوگا میں مناسب لئے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ عزیز بولتا ہے نہیں اس مسجد کے اندر جو ہے کیا بولتے ہیں میں اتقاف اسی لئے کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پر کچھ جماعت بنائیں لوگ آئیں کم سے کم نماز پڑھیں ہے نا یا ویران مسجد کو آباد کیا جائے اگر اس کی وہ نیعت ہے اور وہ کامیاب ہے کہ ٹھیک ہے ہماری وجہ سے لوگ یہاں پر آئیں گے جماعت ہوا کرے گی تب تو ٹھیک ہے وہ مسجد ہو گئے جس میں جماعت قائم کی جا رہی ہے لیکن اگر وہ اکیلے اتقاف کیا ہے جماعت نہیں قائم ہو رہی ہے لوگ نہیں آتے وہاں پر ویران مسجد ہیں سنسان مسجد ہیں تو ایسی صورت میں ایک سنت کے لئے کیا چھوڑ لائے ہو فرائض چھوڑ لائے فرائض کیا ہیں یا باجبات کیا ہیں باجماعت نماز کی ادائی کی سنت ادا کر رہا بچارہ کیا چھوڑ لائے فرائض ہمارے ہاں اصول کیا ہے کہ جب فرض نماز قائم کر دی جائے تو کوئی سنت نہیں ہوتی فجر کی بھی نہیں ہوتی ہے بعض لوگ فجر کی پڑھتے رہتے ہیں فجر کی بھی نہیں ہوتی ہے جب نماز قائم کر دی گئی اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ساری نمازیں کیا ہو گئی ہیں وہ ختم اب آپ کو ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز کیا کرنا آپ کو پڑھنی ہے تو یہاں پر جو ہے مسجد کے لئے شرط کیا ہونی چاہیے مسجد کے کم از کم کتنی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر پنج وقتہ نمازیں ہوں گرچہ وہ کیا بلکہ مسجد جمعہ نہ ہو گرچہ مسجد جمعہ نہ ہو مسجد جمعہ نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ جمعہ کے لئے نکلے گا اور جائے گا جمعہ پڑھ کر کے پھر ابنے متقب میں داخل ہو جائے گا لیکن اگر مسجد جمعہ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے اس مسجد کے اندر کیا کرنا اتقاف کرنا درست نہیں ہے ہاں پنج وقتہ نماز کی زیادہ تاقید ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کے نماز وہ نہیں پڑھے گا ہاں اتقاف کر سکتے ہیں جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی ہے اس میں بھی اتقاف کر سکتے ہیں آج ہمارے ہمیں سمجھتا ہوں کوئی مجیدشی نہیں ہو جہاں جمعہ نہ ہوتی ہو اللہ ہی کے ہاں ہو سکتا ہے ورنہ پہلے جہاں مسلم آبادیاں ہوتی تھیں وہاں پر دس مسجدیں بھی اگر ہیں جمعہ ایک ہی موہ کرتی تھی بکیہ مجیدیں وہ مسادد الجمعہ کہلاتی تھی اس لئے جو نام پڑھا ہے جامعہ مسجد یا جمعہ مسجد اور جماعت مسجد دونوں میں فرق تھا ایک مجید جامعہ ہوا کرتی تھی ایک مجید جماعت ہوا کرتی تھی مجید جماعت مطلب اس میں جمعہ کی نواز نہیں ہوگی ہمارے گاہ میں دو مجیدیں ہیں ایک مجید میں جمعہ کی نواز نہیں ہوتی ہے جمعہ کی نواز ایک ہی میں ہوتی ہے جو جامعہ مجید ہیں مدینہ کے اندر جمعہ کی نواز صرف تین جگہ ہوتی ہے پورے مدینہ کے اندر آج بھی مجد نبوی میں مجد قبا میں اور جامعہ اسلامیہ اسلامی کے مجید میں جب تک ہم تھے تب تک اور پڑھ گیا ہو تب تک صرف تین مجدوں میں اگر آپ کو جمعہ پڑھنا ہے تو آپ انہی تینوں میں جائیے حتیٰ کہ اطراف میں جو چھوڑی چھوڑی مساجد تھی کسی میں جمعہ نہیں ہوتا تھا آپ کو جمعہ وہیں پڑھنا کر کے اور اکثر لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم جمعہ جو ہے مجد نبوی بھی پڑھیں جب جمعہ ہی پڑھنا ہم کو تو وہاں پر پڑھیں جہاں پر نماز کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہے تو لوگ آ کر کے نماز وہاں پر پڑھا کرتے تھے اور یہی طریقہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جمعہ کے لئے لوگ دور دراز سے کیا ہے مجد نبوی میں آیا کرتے ہیں مجد قبا تھی مجد بنو سالن تھی اور مجد قبلتین تھی کئی مجدیں تھی وہاں اس زمانے میں لیکن کسی میں جمعہ کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی نہیں نماز ہوتی تھی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی اللہ casul نے چونکہ قیام کہتا ہے اچھلے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی مجد بنو سالم اس کو کہا جاتا ہے جو قبار مدینہ کے بیچ میں ہے تو اس مجد میں بھی نماز نہیں ہوا کرتی تھی صرف مجد نبوی میں اور اس زمانے بزاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہوا کرتے تھے اور آپ کا جو ہے کیا بلتے پوری امت کے لئے درس واضح و نصیت ہوا کرتی تھی تو لوگ جو ہے اس کو ترجیح دیا کرتے تھے یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو اتلایا کہ مجد جماعت میں کیوں پڑھے گا اعتقاف کرے گا اس لیے کہ اگر مجد جماعت سے اس نے علاہدگی اختیار کی تو نماز کے لئے اس کو باہر نکلنا پڑھے گا اور بار بار نکلنا یہ اس کے اعتقاف پر کیا کرے گا اثر ڈالے گا بار بار نکلنا کیا کرے گا اس کے اعتقاف پر اثر ڈالے گا اور اس لیے کہ خلاف اولا ہے کہ آدمی اسی مجد میں اعتقاف کرے جس مجد بھی کیا ہے نماز باجماعت نہ ہوتی ہو اس لیے بہتر کیا ہے کہ اسی مجد میں اعتقاف کرنا ہے جو مجد میں کیا ہے کم از کم پنج وقتہ نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہوں اور افضل یہ ہے کہ ایسی مجد میں اعتقاف کرے جس میں جمعہ قائم ہوتا ہو تاکہ جمعہ کے لئے بھی اس کو باہر نہ جانا پڑے گویا اعتقاف کا اہم مقصد ہے کہ اللہ کے لئے ہم نے مسجد کو اگر لازم پکڑ لیا ہے تو مسجد کو چھوڑ کے باہر نہیں نکلنا ہے اگر مسجد کو چھوڑ کے آپ باہر نکل نہیں ہیں تو گویا اعتقاف میں خلل پڑے گا اسی لئے زیادہ افضل ہے کہ ایسی مسجد کو لازم پکڑے جس مسجد میں کیا ہوتی ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے اگر ایسا ہے کہ وہاں پر انتظام نہیں ہے یا یہ کہ متقفین زیادہ ہو گئے ہیں اب مسجد کی ٹریشٹی اس کے انتظامیاں اجازت نہیں دے رہی ہے تو بگل کوئی چھوٹی مسجد ہے جہاں پر نماز باجامات ہوتی ہے تو کر سکتا ہے جمعہ کے لئے کیا کرے گا وہ اس مسجد میں آئے گا پھر جا کر کے اعتقاف وہاں پر کرے گا ایسا کرنے سے اس کو کیا کرنا پڑے گا صرف ایک جمعہ زیادہ زیادہ ہے نا اس سے زیادہ نہیں پانچوہ مسئلہ ہے حدث اکبر سے تحارت ہوں پانچوہی شرط ہے تحارت حدث اکبر سے حدث اکبر سے تحارت ہوں بولیے حدث اکبر سے تحارت تائر ہونا چاہیے حدث اکبر کیا ہے وہ نجاست جس کے لئے گسل کیا ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے اور اس میں مردوں کے لئے ایک ہی شئے خروج منی منی کا نکل جائنا چاہے وہ ارادتاں ہو شاوتاں ہو چاہے وہ حالت نوم اور حالت نیند میں ہو جس طریقے بھی ہو اور مطلق جمعہ بھی اس میں شامل ہے اگرچہ انزال نہ ہوا ہو اللہ جاہے کر دے آپ کو مطلق جمعہ بھی کیا اس کے اندر شامل ہے گرچہ انزال منی نہ ہوا ہو تب ہی بھی اگر کوئی جمعہ کر رہا ہے اور دخول ہو گیا ہے تو مطلق دخول گرچہ اس کی شاوت پوری نہیں ہوئی ہے مطلق دخول اس کے غسل کا سبب ہے دونوں کی میاں بی بی دونوں کے غسل کا کیا ہے سبب ہے جیسے کے روایت میں موجود ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے اور عورتوں کے لئے حیز اور نفاس حیز اور نفاس حیز کا خون جو ان کو کیا بلتے ہیں عادتاً مہانہ خون آتا ہے اور نفاس کا خون جو ولادت کے بعد عورتوں کو آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جسگی کے بعد خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کلاتا ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حدث اکبر حدث اکبر والے کا مسجد کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں ہے اور اعتقاف ہے کیا مسجد کا ٹھہراؤ ہے مسجد میں پڑاؤ ڈالنا ہے آپ کہیں نہیں گھر کے اندر اگر وہ کر رہے ہیں تو کر سکتی ہے حائزہ ورد بھی اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے نفاس والی بھی بیٹھ سکتی ہے جائز بات ہے گھر کی مسجد کا حکم اس مسجد کا حکم نہیں ہوگا جو ملوں میں بنائی جاتی ہے جس میں نواد پڑ جاتی ہے اس کا حکم نہیں ہوگا یہ یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ اگر گھر میں اعتقاف کر رہی ہے تو مجید کرنے جانا منع ہے ہے نا لیکن وہ عورتیں کیا گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں کیا اعتقاف کے لیے شرط ہے کہ حدث اکبر سے کیا ہونا چاہیے ان کو پاک ہوئے ہیں چاہے مرد ہو چاہے کیا ہو عورتیں ہوں تو جنوبی کے لیے جنوبی یعنی جو آدمی مباشرت کی وجہ سے نجیس و ناپاک ہو گیا ہو حائضہ عورت کے لیے نفاس والی عورت کے لیے اعتقاف جائز نہیں ہوگا کیوں جائز نہیں ہوگا وجہ کیا ہے کیونکہ ان کا مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے حدیث ہے کہ میں مسجدوں کو حلال نہیں کرتا ہوں حائضہ عورتوں کے لیے اور جنوبیوں کے لیے اگر کوئی جنوبی ہے اور حیض والی عورت ہے تو ایسے آدمیوں کے لیے ایسی عورتوں کے لیے مسجد کیا حلال نہیں ہوں آپ اٹھہر نہیں سکتے ہیں حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے اگر کسی ایسی وجہ سے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے مثال کے طور پر حائضہ عورت ہے وہ محسنی اعتقاف کی تھی اس کو آخری ایام میں چند دنوں کے بعد حیضہ نہ شروع ہو گیا ہے تو اب کیا کرے گی اعتقاف چھوڑ کر کے کہاں چلی جائے گی اپنے گھر چلی جائے گی ولادت کا ٹائم آ گیا ہے چلی جائے گی کہاں پر اپنے گھر پر لیکن اگر اس کو میں نے کہا کہ ایسی چیز ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ناپاک تو ہوا ہے بڑی ناپاک ہے اس کو لائق ہوئی ہے لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھا ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ وہ پاک ہو کر کہ پھر اپنے عمل میں واپس آ جائے گا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا اور وہ ہمارے مردوں کے ایک صورت ہوتی ہے ہے نا عمومن جو یہ کیا بلتے ہیں میں نے ذکر کیا کہ خواب دیکھ لیا ہے نا اور وہ ناپاک ہو گیا اس طرح مسائل کے اندر وہ کیا کرے گا فوراں اپنے آپ کو پاک کرے گا اور مجید کندر متقف رہے گا ایک مسئلہ ہے کیا روزہ رکھنا اعتقاف کے لئے شرط ہے گرچہ اعتقاف یہ رمضان کے آخیر اشرے کی عبادت ہے لیکن عبادت کس کی ہے رات کی عبادت ہے دن کی نہیں اگر وہ دن میں روزہ بھی رکھتا ہے تو رات میں کیا کرے گا وہ کھائے پیئے گا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو روزہ شرعی وجہ سے نہ رکھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں اگر شرعی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اعتقاف کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا ہے محضور لوگ ہیں بڑھے لوگ ہیں سوزتے گھر میں بڑھ گئے کیا کریں گے چلے مجید میں بڑھ جاتے ہیں ذکروازکار کریں گے رات پر تلاوت کریں گے اور تصویر تحمید میں لگے رہیں گے دن میں آرام کر لیں گے رات میں جا کر دن رات قیم کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں ٹیفن ہاتھا دن میں کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دوپر کے کھانا کھاتے ہیں افتاری ٹائم لوگوں ساتھ بیٹھ کے افتاری کر لیتے ہیں چل آئے وہ بچارہ مجبور ہے روزہ نہیں رکھتا ہے انتہائی بڑا ہے بیماری ہے اس کو طاقت نہیں رکھ سکتا ہے اور مسائلیں ہو سکتا ہے لیکن کیا ایسا آدمی اعتقاف کر سکتا ہے یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اعتقاف کے لیے آدمی کا روزے دار ہونا شرط نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کس میں جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا مسجد حرام کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کو کیا کہتا ہے مسجد حرام نظر مانی جاہلیت میں کیا اور روزے دیتے ہوں نہیں ایک رات اعتقاف کروں گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو کہ نہیں جاہلیت کی نظر ختم کر دو نظر کس کی تھی اللہ کے اطاعت کی اللہ کے سور نے کہا او فی بی نظریک اپنی نظر کو کیا کرو پورا کرو اگر روزہ شرط ہوتا تو رات میں صرف ان کا اعتقاف ایک رات کے لئے اعتقاف کرنا صحیح ہوتا نہیں صحیح ہوتا یہ حدیث دلیل ہے کہ اعتقاف ایک مستقل عبادت ہے سوم ایک مستقل عبادت ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسنون و مصطاب کی نیاب میں کن راتوں میں رمضان کی آخری راتوں میں اس لیے کہ وہ افضل ترین اشرا ہے پورے سال کا افضل ترین آتے ہیں اس کے اندر آتی ہیں پورے سال کی جس کو ہم لیلکتر قدر کہتے ہیں یہ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ روایت سعی بخاری سعی مسلم دونوں جگہ موجود ہیں سعی بخاری میں حدیث نمبر ہے two zero three two سعی بخاری کے اندر اور سعی مسلم میں حدیث نمبر ہے سعی بخاری میں حدیث نمبر two zero three two سعی مسلم میں حدیث نمبر ہے one six five six تو یہاں پر معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں رمضان کا روزہ الگ عبادت ہیں اور اگر کوئی آدمی معذور ہے اور شرعی طور پر روزہ کا مکلف نہیں ہے تو وہ بھی اتقاف کر سکتا ہے اتقاف کرنے والے کے لئے روزہ دار ہونا ضروری نہیں ہے الا کہ وہ شرعی طور پر مکلف ہو تیسرا مسلم ہمارے سامنے ہے زمان الاتقاف و مستحباتو وما یباہ للمتقف اتقاف کا زمانہ اتقاف کی مدت اور اتقاف میں مستحب امور کون سے ہیں اور متقف کے لئے کیا کرنا جائز ہوگا تین چیزیں ہیں دیکھیں گے اتقاف کا وقت کیا ہوگا اتقاف میں مستحب چیزیں کیا ہوں گی اور اتقاف میں کیا چیزیں کرنی جائز ہوں گی تین بیسے ہمارے سامنے اس مسئلے میں آئیں گی ہم لوگ تیزی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تاکہ مسائل ختم ہو جائیں پہلا مسئلہ ہے زمان اتقاف کا اتقاف کی مدت کا اتقاف کب سے کب تک کرے گا کہتے ہیں مسجد کے اندر ایک مدت تک تھیرنا اتقاف کہلاتا ہے اگر تھہراؤ نہ ہو تو اتقاف نہیں کہلائے گا معلوم ہم کو تھہراؤ نہیں ہو تو اتقاف گویا اتقاف کس کا نام ہے تھہراؤ کا نام ہے مسجد کے اندر آ کر کہ قیام کرنے کا نام کیا ہے اتقاف ہے اقل مدت کے اندر علماء کے ہاں اختلاف ہے اہل علم کیا ہے اقل مدت کتنی ہوگی اختلاف ہے صحیح یہ کہ اس کے اقل کی کوئی حد نہیں ہے اتقاف کی اعتباسی اہل علم کیا ہے اگر تھوڑی وقت تھوڑا وقت بھی اتقاف کر لیتا ہے کیا ہوگا وہ صحیح ہوگا تھوڑا وقت بھی اگر اتقاف کر لیتا ہے کیا ہو جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا مگر افضل یہ ہے کہ اتقاف ایک دن اور ایک رات سے کم نہ ہو افضل یہ ہے ہے نا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بھی صحابہ سے اس سے کم کا اتقاف ثابت نہیں ہے ایک رات کا کم اس کم ایک رات کا ثابت ہے ابھی نواز گزری ہے اجتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے نیت مانی تھی ایک رات اتقاف کروں گا کہاں پر بھئیتے بات اللہ الحرام کے اندر ایک رات اتقاف کم اس کم اتنا اتقاف ہونا چاہیے جتنا ثبوت ہے ہے نا ونہ ٹھہراو کے اتبار سے لوگویں اتبار سے تھوڑا دیر بھی رکتت کیا کہلائے گا اتقاف کہلائے گا لیکن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ عبادات کے لیے دلیلوں کا ہونا کیا ہے ضروری ہے اور دلیلیں ذکر کرتی ہیں کہ ایک رات یا ایک رات ایک دن سے کم کا اتقاف نہیں ہے افضل اوقات جو اتقاف کے ہیں میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ رمضان کا آخری اشرہ ہے رمضان کا کیا ہے آخری اشرہ ہے اجتعاشہ کی روایت بھی گزر چکی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر کے اندر رمضان کی اتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کیا کیا آپ کو وفات دے دی آپ اپنی موت تک رمضان کے آخری اشرے کو لازم پکڑتے تھے اور اس میں اتقاف کیا کرتے تھے روایت حوالے کے ساتھ متفقل روایت تھی گزر چکی ہے اگر اس کے علاوہ اتقاف کرتا ہے یعنی شروع رمضان میں اتقاف کرتا ہے یا یہ کہ رمضان کے علاوہ اتقاف کرتا ہے کہتے ہیں جائز ہوگا لیکن خلاف اولا خلاف افضل ہوگا خلاف اولا منات کیا یعنی اللہ کے سور کا جو طریقہ تھا اس کے برخلاف ہوگا ورنہ متلق اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دنیا کے مشاغل سے تنگ آگیا ہوں میں تین دن جا کر کے مجید کے اندر اتقاف کروں گا اور جا کر کے مجید کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہم کہیں گے غلط عبادت کر رہا ہے نہیں صحیح ہے اس کا اتقاف اس کا اتقاف کیا ہوگا صحیح ہوگا لیکن اولا اور افضل اس کے لئے کیا تھا کہ رمضان میں اتقاف کرتا ہو آخر اشنہ میں کیا کرتا ہو اتقاف کرتا لیکن اگر وہ اتقاف کرتا ہے تو اتقاف کیا ہوگا اس کا صحیح مانا جائے گا جے اور اگر وہ اپنی نیت میں صحیح ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کیا کرے گا اس کو عجر دے گا کیونکہ دنیا وی مشاغل سے اس نے اپنے آپ کو کس کے لئے کٹ کر رکھا ہے اللہ کے لئے اس کے بعد میں ایک عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی اتقاف کی نیت کرتا ہے تو متقف میں کب جانا ہے اس کو آخر اشنہ کی نیت کرتا ہے تو ہمارے لوگ بولتے ہیں مغرب کی بات چلے جانا چاہیے جیسے آخر اشنہ کا کرنا ہے آج جو ہے بیس روزہ پورا ہو گیا تو ایک کیسوہ روزہ کب سے لگ جائے گا مغرب بات سے ایک کیسوہ تاریخ تو لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد اپنا سامان لے آئے مسجد کے اندر کیا کریں وہ اتقاف میں شامل ہو جائے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے اگر اس کو تاک راتوں میں جاگنا ہے یا بکیہ دس راتوں کو بھی اس کو پانا ہے تو بہتر ہے کہ مغرب بات چلائے لیکن اگر وہ آدمی ایک کیسوہ کے صبح بھی فجر سے پہلے پہلے آ جاتا ہے یا فجر کیا وہ پڑھ کر کے اپنے متقب میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا اتقاف کیا ہوگا صحیح ہوگا اس کا اتقاف کیا ہوگا وہ صحیح مانا جائے گا سمجھے نہیں مسئلہ جو ہے ایک کیسوہ تو شروع ہوتا ہے راتی سے شام سے ہے نا لیکن پوری رات چاہے وہ اپنے گھر میں سویا چاہے وہ مجید میں کیا بلتے جاگتے رہا جو بھی کیا متقب میں کب جائے گا وہ فجر پڑھ کر کے اپنے متقب میں چلا جائے گا یعنی ایک کیسوہ روزے سے کیا کرے گا وہ اتقاف کا عمل شروع کر دے گا نہیں یہ صحیح طریقہ ہے اور کب نکلے گا چاند دکھ جائے گا تیس مکمل کرنے کے بعد یا تیس سے پہلے اگر چاند دکھ گیا تو چاند دکھنے کے بعد اپنے متقب کو کیا کرے گا وہ چھوڑ دے گا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے متقب میں جانے کا ایک مسئلہ ہو رہے کہ اگر کوئی آدمی اتقاف کی نیت کر کے گیا لیکن کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کے ساتھ یا اس کے گھر پر یا اس کے کیا بولتے ہیں متعلقین میں جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو اتقاف چھوڑنا پڑا تو کیا یہ اتقاف چھوڑنا اس کے لئے جائز ہوگا جائز ہوگا ہمارے یہاں تو فرائد چھوڑنا جائز ہیں مجبوریوں کے لئے یہ کیا ہے یہ سنتوں میں سے اس کے لئے چھوڑنا جائز ہوگا اور یہ چھوڑنے پر کوئی بھی فدیہ یا کوئی بھی کیا بولتے ہیں عمل اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا کیونکہ ایک سنت تھی ہے نا مسئلون عمل تھا وہ کر رہا تھا اور نہیں وہ کمت کر سکا کوئی حرص کی بات نہیں ہے اللہ اگر اور توفیق دے گا دوبارہ کیا کرے گا اس کام کو وہ انجام دے لے گا لیکن بطور قضا نہیں بطور استناف نہیں اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ تھا محتقیف کے لئے جائز کیا ہے محتقیف کے لئے تو جائز کیا ہوگا محتقیف کے لئے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے نمبر ایک اللہ ایک کے ضروری ہو ضروری کیا ہے جیسے کھانے پینے کے لئے اگر اس کا کوئی کھانے پینہ لانے والا نہیں ہے تو تو وہ افتاری کرنے گھر میں جا رہا بگل گھر ہے دور بگل گھر ہے سیری کے لئے گھر میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو اور ایسے ہی قضائے حاجت کے لئے نکلنا جائز ہے یا انسانی ضرورت کے لئے جیسے قضائے حاجت جانتے ہیں پیشا پہ خانے کے لئے یا ناپاک ہو گیا وضوک کے لئے ناپاک ہو گیا غسل کے لئے یا یہ کہ کیا بلتے ہیں بہت اہم مسئلہ اس کے ساتھ آگیا جو انسانی ضرورت میں شامل ہو سکتا ہے جی تو اس کے لئے جا سکتا ہے ورنہ جو ہے مججد سے نکلنا جائز نہیں ہے کیونکہ متقیف ہے امور تک کی مطلب کیا ہوتا ہے لازم پکڑ لینا ہے مسجد کو اس نے لازم پکڑ لیا ہے یہ لزوم ختم نہیں ہوگا جب تک اس کی مدت کیا ہوگی ختم نہیں ہوگی اس کے لئے لوگوں سے باتچیت کرنا جائز ہے باتچیت کرنا کتنا جو فائدے مند باتیں ہوں ایسے ہی لوگوں سے حال چال پوچھنا جائز ہے السلام علیکم مولکل السلام کیا علاوہ بھائی ٹھیک ٹھیک ہے خیرے سے نا کوئی دکت پرشاند نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سامنا علی خیرت پوچھ لیے لیکن لایانی باتیں کرنا بغیر ضرورت کی باتیں کرنا یہ اعتقاف کے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں کیا کر دیتی ہیں اعتقاف کے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں اور ان چیزوں کے لئے بات کرنا جائز نہیں اچھے جائے کی کہ ہم کاروبار کی بات کریں لیندین کریں اور ایسا لگے جیسے ہم جو ہے اپنے کاؤنٹر ہی پہ بیٹے ہوئے ہیں اور سب سے کیا کر رہے ہیں پارٹی کا فون آ رہا ہے بھائی صاحب مال بھیجنا ہے ٹھیک ہے میں ابھی بچے کو بھلک بھیجاتا ہوں تو اعتقاف میں بیٹا ہوں ہے نا کتے میں چلے گا نہیں نہیں بھولے سارے پانسو میں دوں گا میں ہے نا ٹھیک ہے سیٹ چار کارٹون بھیجا دوں تو بیٹے کو فون کریں بیٹا چار کارٹون لگا دوں پوری تجاز کہاں چل لئے کیا منخطے ہوئے آپ سلسلہ آپ کا نہیں کٹا ہے نہیں تو یہ اعتقاف کے خلاف ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ نے بچے کے حوالے کر کے چلے آئیے اور اس کو بتا دینا ہے پوچھنا نہیں ہم سے تم کو جو بیچنا یہ اصول ہے ہمارا یہ طریقہ ہے اور تم کو معلوم تجربہ تم کو ہے تو اپنے حساب سے بیچو کرو گھاٹا نہیں ہونا چاہیے بس تو کرے گا اپنے حساب سے ہے نا اور آپ کا دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شاہ میں فون کر کے حساب پوچھیں بھائی صاحب کتنا کی بیچا کتنا آیا کتنا کم ہوا کتنا زیادہ وہاں مال مگایا نہیں مگایا پونایا باقی ہے نہیں باقی ہے کچھ نہیں پوچھنا آپ کو ایسے ہی جائز ہے کہ بعض گھر والے بھی آئیں زیارت کریں بات کریں ہے نا اور وہ اپنے محتقف سے نکل سکتا ہے اگر مجید کے گیٹ تک جاتا ہے ان کو چھوڑنے کے لئے اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض ازواج مطارات آئیں اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال لی گفتگو کی پھر آپ محتقف کے باہر بھی نکلے اور جا کر کے ان کو چھوڑ کر کے آئے بعد میں صحابی کو نکلنے ٹائم ہی ایک صحابی ماں موجود تھے کہا جانتے ہوئے کون ہیں میری بیوی فلاں ہیں تو کہا تاکہ آج میں شکوک شبہات میں رات کا وقت تھا شکوک شبہات میں مقتلہ کہا اللہ قصول کیا میں آپ پر شک کروں گا کہا شیطان جو انسان کے رگ میں جیسے خون دورتا ہو اسے کیا شیطان بھی دورتا ہے ٹھیک ہے میں نے موپے نہیں کہو گے تمہارے دل کے اندر یہ خیال اگر آ گیا تو گنے گار ہوگی ہے نا اللہ قصول کیا کہا اس کو واضح کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بھی آ سکتی ہے اگر پاک حالت میں ہے تو آ سکتی ہے مل سکتی ہے اور آپ کا کھانا پہنچا سکتی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں کچھ دیر تک حال چال لے سکتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لئے مجید کے باہر تک آپ مجید کے گیر تک آپ جا سکتے ہیں یہ تو یہاں پر اللہ قصول صاحب نے ایسا کیا ہے لیکن ممنوع چیزیں ممنوع رہیں گی یہ اس کے بعد میں جو ہے متقف کے لئے کھانا پینا مجید میں سونا جائز ہے مجید میں سونا بھی اس کے لئے کیا ہے جائز ہے لیکن کیا کرے گا وہ کہتے ہیں مجید کی نظافت کا اور اس کی حفاظت کا احتمام برقرار رکھے گا ایسا نہ وہ دس دن جو ہے دس متقف لوگ وہاں پر اعتقاف کیے ہوئے تھے اور پتہ لگا وضوخ خانہ گندہ ہو گیا ہے دیواریں گندی ہو گئی ہیں یہاں سالن لگا ہوا ہے وہاں پر یہ لگا ہوا ہے مجید کی باقی صفائی کا حکم انبیاء کو دیا گیا ہے یہ تو پاکی صفائی رکھنا ہمارا بھی کام ہے ہمیں اعتقاف کر رہے ہیں وہ جگہ کو پاک صاف رکھنا اپنے اپنے عمل سے کسی کو عیضہ و تکلیف نہ پہنچنے پائے اس بات کا احتمام کرنا چاہیے اعتقاف کو کون سی چیزیں باطل کر دیں گی کل عدم قرار دے دیں گی تو ہمارے ہاتھ پانچ مسائل ذکر کیے ہیں پہلا مسئلہ ہے مجید سے نکل جانا بگیر کسی ضرورت کے بگیر کسی ضرورت کے جان بوچ کر کے مجید سے باہر چلے جانا یہ اعتقاف کو باطل کر دے گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ نہانا تا نہ کھانا کھانا تا نہ پانی پینا تا نہ قضا حجت کرنی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت ساتھی لوگ آئے چلو فراہوٹل میں کھانا کھا کے آتے ہیں آپ کو لے کے چلے گئے آپ گئے آپ کے اعتقاف کیا ہو گیا باطل ہو گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حجت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر انسانی ضرورت کے تحت جب آپ کیا ہوتے حالتیں اعتقاف میں ہوتے روایت سعی بخاری کی حدیث نمبر 2029 2035 یہ حدیث نمبر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکنے اعتقاف یہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر محتقیف رہے اس کے باہر نہ نکلے اللہ ہی کہ وہ ضرورتیں ہوں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے بس دوسری چیز جو اعتقاف کو باطل کر دے گی وہ پوچھا گیا تھا سوال وہ ہے جمع یا مباشرت یا وطی اپنی بیوی سے اگر کوئی آدمی مباشرت کر لیتا ہے تو اس کا اعتقاف کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اللہ نے منع کیا ہے اور آیت گزر چکی ہے اور اسی کے حکم میں ہیں اگر کوئی آدمی بگیر جیما کے بھی اپنی شہوت کو اپنے ہاتھوں پوری کرتا ہے یا یہ کہ غلط فلمیں دیکھ کر کے اس کے منی کا خروج ہوتا ہے یا یہ کہ غلط عورتوں کی طرف ایسی نگاہ کرتا ہے کہ اس کا خروج منی ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کا اعتقاف کیا ہو جائے گا وہ کیونکہ ان تمام چیزوں میں وہ اس کا ارادہ اور قصد کیا ہے وہ شامل ہے اس کا ارادہ اور قصد کیا ہے وہ شامل ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ان سے اس کی شہوت وہ بڑھتی ہے اور شہوت پوری ہو رہی ہے تو اسی صورت میں کیا ہوگا اس کا اعتقاف باطل ہوگا مباشرت ہی کے حکم میں ہوگا تیسری چیز اقل کا چلے جانا اقل مند ہونا ضروری تھا ہم نے پڑھا تھا اعتقل کے لئے کیا ہونا چاہیے صاحبِ طبیز اور اقل مند ہونا چاہیے اگر اقل چلی گئی تو اعتقاف باطل مانا جائے گا ختم ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی جو ہے مجرون ہو گیا کوئی آدمی نشے میں ہو گیا نشہ کر لیا اس نے تو اعتقاف کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہو جائے گا ایسے ہی چوتھی چیز حیض اور نفاس ہیں حیض اور نفاس ہے کیوں کیونکہ ان کا ٹھہرنا مجید میں جائز نہیں ہے اور پانچویں چیز ہے ردت ردت یعنی مرتد ہو جانا اگر کوئی آدمی متقف تھا لیکن مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا کہتا ہے نہیں اب تو آ گئے ہیں مجید کے اندر پورا کر کے جائیں گے ارتداد ہو گیا تو اس کی عبادتیں کیا ہو جائیں گی سب کے سب زائل ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی اور اس کے لئے عبادت کیا ہوگی درست مرتد کافر ہے اور کافر کے عبادت کیا ہے سہی نہیں ہے اور دلیل مرتد ہونے کی لائن اشرت لیہ وطن امالوک ہے نا سورہ زمر آیت نمبر سکٹی فائن کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا اکارت اور برباد ہو جائے گا گویا ارتداد کفر و شرک ہے یہ اور اس سے عمل کیا ہو جاتا ہے کارت اور برباد ہو جاتا ہے اور اتقاف کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہو جائے گا تو یہ چند بحثیں تھی جو اتقاف کے چپٹر اور باب میں ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا کتاب السیاب مکمل ہو گیا ہے